اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت سا نیک ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے بکرم پر مارکنگ کرنی ہے بکرم کی چوڑائی دس انچ ہے اور اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر کے فور انچز پر مارکنگ کی ہے یہ جو کرتی ہے یہ پلس سائز کی کرتی ہے اب اس مارکنگ کو ہم سکیل کے ساتھ شیئر کر لیں گے کیونکہ بکرم اسے آل ریڈی میں نے نیک کٹنگ کیا ہوا ہے تو میں اسی بکرم کو دوبارہ سے یوز کر رہی ہوں نیکی لیندھ میں سیون انچز پر رکھ رہی ہوں اب اس لائن کو بھی سٹریٹ کرنے کے بعد نیک کی شیپ ڈرو کر لیں گے آپ اگر راؤنڈ میں نیک نہیں بنانا چاہتے تو آپ نیک کو ڈائمنڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں اب باہر والی سائیڈ پر پون انچ پر مارکنگ کرنی ہے باہر والی مارکنگ کو آپ نے بالکل ایکول رکھنا ہے کیونکہ اس نیک کو ہم نے پلٹا کے کرتی کی سیدھی سائیڈ کی طرف لے کے آنا ہے تو آپ کی باہر کا مارجن جو ہے وہ بالکل ایکول ہونا چاہیے اب پون انچ کی مارکنگ کرنے کے بعد جو نیک کی سٹریٹ بنے گی اس پر بھی ہم نے اس طرح سے پون انچ کی مارکنگ ہی نیچے تک کرنی ہے اب اس لائنڈ کو ہم سکیل کے ساتھ سیدھا کرنے کے بعد نیک کی کٹنگ کر لیں گے اس شیپ کو آپ نے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا ہے اب نیک کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ اپنے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے نیک کو پیسٹ کرنے کے بعد فیبرک کا ہاف انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے ایکسرا فیبرک کٹنگ کر دیں گے اب یہاں پہ ہماری جو سلٹ کی لیندھ آ رہی ہے وہ تھرٹین ہے نیک کے راؤنڈ سے نیچے تک تھرٹین انچز کی سلٹ ہے تو یہاں پہ اب ہم نیک کی ڈیزائننگ سٹارٹ کریں گے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ فیبرک پٹی کو سلائی لگا کے سیدھا کیا ہوا ہے اس پٹی کی جو لیندھ ہم نے کٹنگ کی ہے وہ 4 انچز ہے اب اس پٹی کی ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس طرح سے آپ نے پٹی کو نیچے سے ایکول کرتے ہوئے اوپر سے نوک بنا لینی ہے اور اس نوک کو آپ نے اچھے سے پروپر طریقے سے بنانا ہے نوک کا جو دونوں سائڈیں ہیں وہ آپس میں اس طرح سے میچ ہونی چاہیے میں آپ نے گیپ بلکل بھی نہیں چھوڑنا یہاں سے میں نے بلکل بھی ویڈیو فاسٹ نہیں کی تاکہ اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے اب اس کو ہم آئرن سے اچھے سے اس کی کریس بنا لیں گے کریس بنانے کے بعد آپ گلو لیں گے گلو کو اس کے اندر ہم نے لگا دینا ہے اور دوبارہ سے اس پٹی کو ہم نے آئرن کرنا ہے گلو ہم اس لئے یوز کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیزائن یہاں سے جو ہے وہ اچھے سے فیکس ہو جائے تو گلو لگانے کے بعد اس کو آئرن کر کے اچھے سے اس کی جو کریس ہے وہ بن چاہے گی اب ہم نے یہاں پہ جو نیک آل ریڈی بنا کے رکھا وا تھا اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے اس کے میڈ میں کریس بنا لیں گے یہ کریس آپ نے لازمی بنانی ہے کیونکہ ہماری ڈیزائننگ اسی سلٹ کے اوپر ہونی ہے آئرن سے کریس ہم اس لئے بنائیں گے کہ فرنٹ سائیڈ پہ ہماری ڈیزائننگ ہم نے کرنی ہے تو اس سے ہماری جو سلٹ ہے اس کے میڈ کا ہمیں پتہ چل جائے گا تو یہاں پہ ہم سکیل کے ساتھ اس کے اوپر چاہ کے ساتھ مارکنگ بھی کر لیں گے تاکہ جب ہم اپنی ڈیزائننگ کریں تو ہماری ڈیزائننگ جو ہے وہ بالکل میڈ میں آئے تو یہاں پہ ہم نے مارکنگ کر لی ہے اب ہم نے نیک کو اس طرح سے پلٹا ہے سیدھی سائٹ سے اس طرح سے بکرمالی سائٹ سے اس کو پلٹ لیں گے تاکہ یہاں سے ہمیں جو ہے نیک کا پتہ چل جائے کہ ہمارے نیک کا جو راؤنڈ حصہ ہے وہ یہاں تک ختم ہو رہا ہے اب چوک کے ساتھ یہ جو ہم نے پلٹنے کے بعد کریز بنائی ہے اس کے اوپر آپ اس طرح سے مارکنگ کر لیں اب ہم نے یہاں سے ڈیزائننگ کرنی سٹارٹ کرنی ہے تو یہ جو ہم نے ڈیزائننگ بنایا ہے اس کا جو پارٹ ہے جہاں پہ یہ فولڈنگ آ رہی ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ جو ہم نے لائن لگائی اس سے نیچے سے بھی ڈیزائن سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اوپر سے جو ہے وہ ڈیزائن بنانا سٹارٹ کروں گی تو اس طرح سے نوک والے حصے کو میں لائن سے اوپر کی طرف رکھوں گی اب یہ جو اس کی ایک سائیڈ ہے اس کو پلٹ دیں گے نیک کے دوسری والے حصے کی طرف اس طرح سے آپ نے اس کو پلٹنا ہے اور پلٹنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے یہاں سے اب آپ نے ویڈیو کو اچھے سے دیکھنا ہے کیونکہ اسی پٹی کی ساری ہماری سلیٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن ہونی ہے اس کی ایک سائیڈ سے سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے اور سلائی جب آپ نے لگانی ہے نا تو یہ جو نیچے کی طرف ایکسٹرا پٹی ہے نا اسی کے اوپر لگانی ہے اوپر جو ہمارا ٹرائنگل آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے سلائی بلکل بھی نہیں لے کے جانے تو یہ چیز اس طرح سے آپ نے فولڈ کر لینی ہے دونوں سائیڈوں سے اور اس کے بلکل کنارے کے اوپر جو ہے نا ہم سلائی لگائیں گے تو اس چیز پہ آپ نے اچھے سے فوکس کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیزائن بنانے کی جو ہے نا وہ اچھے سے سمجھ آجائیں اس لئے میں نے یہاں سے ویڈیو بلکل بھی فاسٹ نہیں کی تاکہ آپ کو اس چیز کے اچھے سے سمجھ آجائیں پھر مجھے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو بہت فاسٹ کر دیتی ہیں اور ہمیں بلکل بھی سمجھ رہی آتی ہیں تو یہ ایک پیس میں اس طرح سے آپ کو بنا کر دکھا دوں گی اس کے بعد ہم نے ایک انچ کا یہاں سے گیپ چھوڑنا ہے اور دوسرے اس طرح سے ڈیزائن کو یہاں پر سل لینا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ڈیزائن بنایا اسی طرح سے بلکل پٹی کے میڈ میں نوکا نہیں چاہیے ٹرائنگل کی اور وان بی وان آپ نے اس طرح سے پوری پٹی کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیزائن کو سٹیچ کر لینا ہے اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ لوگ مجھے کٹنگ اینڈ سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر کلاسز موجود ہیں پلی لیسٹ اوپن کر کے آپ سٹیچنگ کلاسز واج کر سکتے ہیں تو جو لوگ ہم سے سٹیچنگ کروانا چاہتے ہیں وہ ہم سے انسٹراغرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ مجھے انسٹراغرام پہ ڈی ایم کر دیں آپ کو ساری جو ہے ریٹ لیسٹ بھی مل جائے گی اور پوری ڈیٹیل بھی بتا دی جائے گی کہ آپ کس طرح سے ہم تک ڈریسز بھی جوا سکتے ہیں بار بار آپ کو دھاگہ کٹنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو پہلے آپ ساری پٹی کے اوپر سکیل کے ساتھ مارکنگ کر لیجئے ایک ایک انچ کے گیپ سے کرنا ہے کہ اس کو آپ پہلے مارکنگ کر لیجئے دینیس کو سٹیچ کیجئے آپ کا یہ ڈیزائن بناوا بہت ہی خوبصورت سی لک دیتا ہے اور بہت ہی ایزیلی بن جاتا ہے اور بناوا اتنا کوئی سٹائلیش سی لک آتی ہے اگر آپ اپنی ڈریس پہ بنا رہے ہیں تو بھی بہت خوبصورت لگے گا اگر آپ اس کو پلین فیبرک پہ بنائیں تب بھی یہ بہت ہی خوبصورت سی لک دیتا ہے جو ڈیزائن ہم سٹیٹ پہ بنا رہے ہیں آپ جسٹ اس ڈیزائن کو اپنے سلیوز پہ یا آپ اپنے ٹراؤزر کے پانچے کے اوپر بھی اس ڈیزائن کو آپ بنا سکتے ہیں تو ون بے ون ساری پٹیوں کو آپ نے اپنے نیک کی پٹی کے اوپر سٹیچ کر لینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کا گیپ کم بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے وہ پوری سٹیٹ کے اوپر اس طرح سے اٹیچ کر لیا ہے پٹیوں کو اب اس کو ہم نے جو ہے اس طرح سے پلٹ کے الٹی سائٹ سے یہ جو سارا ایکسٹرا فیبریک ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اوپر کی طرف پیسٹ کر لینا ہے تو آپ کو اسی بھی گلو یوز کر کے یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے ایکسٹرا فیبریک اندر کی طرف جو ہے وہ فولڈ کر دیا ہے اور باہر سے ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ بلکل نیٹ ہو گیا ہے تو ڈیزائن کو ریڈی کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو اٹیچ کرنا ہے اپنی شرٹ کے اوپر تو شرٹ کی الٹی سائٹ کے اوپر ہم اس کو رکھ کے سٹیچ کرنا سٹارٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو پلٹ کے شرٹ کی سیدھی سائٹ کی طرف لے کے جانا ہے پہلے ہم راؤنڈ میں اس کے اندر کی طرف بلکل بکرم کے ساتھ سلائی لگائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو پینپ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا نیکچو ہے وہ جگہ پہ فیکس رہے اب ایکسٹرا کٹنگ کر دینا ہے آپ نے اس کا سارا جو اندر کا فیبرک ہے اور اس کو ڈیپ کرس لگا کے تو آپ نے فیبرک کو پلٹ کے اچھے سے آئرن کر کے کریس نہ لینی ہے اس کی اب یہاں پہ کنارے پہ بھی میں سلائی چلا رہی ہوں یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو لگا لیں لیکن اس کی نیٹنس بہت زیادہ آتی ہے تو اس لیے میں اس کے کنارے پہ بھی سلائی لگا رہی ہوں اب یہاں پہ میں اس کے لیس اٹیچ کروں گی لیس کو ہم نے اپنے نیک کے جو ہے نیچے دباؤں میں رکھنا ہے اگر آپ بگنر ہیں اور آپ سے لیس جو ہے وہ سلائی کے ساتھ ساتھ کور نہیں ہوتی کنارے باہر کی طرف نکلتے ہیں تو آپ لیس کو جو ہے وہ گلو کے ساتھ پہلے فکس کر لیجئے then اس کے بعد جو ہے نیک کو شرٹ کے اوپر سٹیچ کر لیجئے نیچے پٹی کے اوپر میں لیس بلکل بھی نہیں لگاؤں گی کیونکہ لیس کے ساتھ جو ہے پٹی کی چوڑائی بہت زیادہ ہو جانی تھی اور مجھے اتنی چوڑی پٹی نہیں لگانی تو اس لیے میں یہاں پہ لیس یوز نہیں کر رہی لیکن اگر آپ چاہیں تو بہت باریک والی لیس لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کی پٹی کے سائیڈوں پہ بھی لگ جائے گی اور آپ کے نیک کے راؤنڈ میں بھی لیکن میں یہاں پہ جسٹ نیک کے ساتھ جو ہے نا راؤنڈ میں ہی اپنی لیس کو سٹیچ کروں گی تو آپ کو اسی بھی لیس یوز کر سکتے ہیں چوڑی لیس بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ ملکی لیس یوز کر رہی ہوں کیونکہ ملکی لیس کی فنشنگ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور نیٹ ہوتی ہے یہاں پہ ایک اور چیز میٹر کرتی ہے کہ اگر آپ ایکسل سائز کے لیے دیزائن بنا رہے ہیں نیک کا کوئی بھی تو سلیٹ کے چھوڑائی آپ نے کم رکھنی ہے تو فائنلی ہمارا نیک دیزائن بن کے ریڈی ہو چکا ہے ٹرائنگل کے کناروں کے اوپر جو ہے وہ میں نے چھوٹے والے پرلز اٹیچ کیے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ہمارا نیک دیزائن بن گیا ہے اس کا بیک نیک میں نے تھوڑا سا بڑھا کے رکھا تھا بیکوز ان کو ایشو ہوتا ہے کہ ان کا نیک جو ہے وہ پیچھے کی طرف جاتا ہے تو بہت ہی ایڈیگرنٹ سا دیزائن ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں میرے سمجھانے کا طریقہ اچھا لگتا ہے تو پلیز ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ اللہ حافظ